فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں ابھی تک سائنس بلکل بھی پتا نہیں لگا سکی لیکن کئی لوگوں نے نہ صرف انہیں دیکھا ہے بلکہ انہوں نے ان جانداروں کو اپنے کیمراز میں بھی ریکوڈ کیا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ویڈیوز نکلی ہیں اور ایسے جاندار صرف قصے کہانی اور فلموں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو بھی ان جانداروں کے وجود پر یقین کرنا ہی ہوگا فرینڈز 2011 میں جپان میں آئے زلطلے سے تو ہم سبھی اچھے سے واقف ہیں جس کی وجہ سے سمندر میں لہرے اٹھنا شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے پورے جپان کو ہی سنامی کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں سولہ ہزار لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے اور دو ہزار لوگ لا پتا ہو گئے اس سنامی کے دوران ہی کہ کیمرہ مین نے پانی سے نکل رہے سفید رنگ کے جاندار کو اپنے کیمرے میں ریکورڈ کر لیا جسے ہم خود بھی اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس آدمی کے مطابقی ایک بہت عجیب جاندار تھا جسے اس نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا فرینڈ 20 سالوں میں جپان میں ایک بہت بڑے پانی کے پورے سرار مونسٹر کے بارے میں افوا پھیلی ہوئی ہے کچھ لوگ سمندر کے راستے کہیں جا رہے تھے کہ انہیں سمندر کے اندر ایک بہت عجیب سا جانور دکھا جس کے لمبے لمبے پاؤں تھے اس کے بعد کئی لوگوں نے اسے دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا لیکن اس کے بارے میں کوئی پختہ ثبوت ابھی بھی نہیں ملے ہیں فرینڈ 2015 میں چائنہ کے ایک گاؤں میں لوگوں کو ندی کے کنارے ایک نہائی سے عجیب طرح کا دکھنے والا جاندار ملا جو دکھنے میں بہت زیادہ عجیب تھا گاؤں والوں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کو کوئی جانور نہیں دیکھا تھا اس لئے انہوں نے اسے پکڑ کر ایک لوہے کے پنجرے میں قیاد کر دیا یہ جانور ہر حالت میں اس پنجرے سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ اس کام میں کامیاب بھی ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے تیز دانتوں سے پنجرے کی طاروں کو بھی کاٹ کر رکھ دیا جائنہ سے وہ پوری سرار جانور مان رہے تھے جس کا ذکر ان کی پرانے کتابوں میں ان کے اباؤج دان نے کیا تھا لیکن کچھ لوگ اسے بھالو سمجھ رہے تھے جس کو کھارا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی حالت اس طرح ہو گئی تھی ہائٹ فرینڈز اس جانور کو آپ لوگوں نے بھی کئی فلموں میں دیکھا ہی ہوگا ایک دن دو لوگ سمندر کے کنارے پر کھڑے تصاویر بنا رہے تھے کہ اچانک انہیں دور سمندر میں ایک بہت ہی بڑا مونسٹر دکھائی دیا جس کے کئی سر تھے اور یہ مونسٹر آہستہ آہستہ آگے شلتا ہوا کہیں گائب ہو گیا ہزاروں سال پہلے کسے کہانیوں میں موجود ہے آج سے ہزاروں سال پہلے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کئی سرو والا مونسٹر ہے جو کہ اپنے موں سے آگ اگلتا ہے اور جو بھی جہاز سمندر میں تیرتا ہوا اس کے قریب پہنچتا ہے یہ اسے پانی میں ہی ڈبو دیتا جائجانٹک فرنگ فرینڈز آئسلینڈ میں لوگوں نے سمندر میں ایک بہت ہی عجیب سی چیز تیرتے ہوئے دیکھی جو کہ بہت ہی لمبی تھی اور اس کا موں بہت زیادہ بڑا اور نکیلے دانتوں سے بھرا ہوا تھا جو کہ اس کے موں کے گلائے سے نظر آ رہے تھے آئسلینڈ میں رہنے والوں کے مطابق ان کی پرانی کتابوں میں اس جانور کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور اس حادثے کے بعد یہ بات ثابت بھی ہو گئی کہ یہ جانور اصلی ہے اور ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہے فرینڈز آپ لوگوں کی ان جانوروں کے بارے میں کیا رائے ہیں نیشے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا فرینڈز اندھانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ